بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ گرامی اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کا رسک پڑھاتا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے زودہ کرتے ہیں حضرت پوسا علیہ السلام سے خریب آدمی نے کیا کہا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اگر آپ ہمارے چانل پر لائے ہیں تو چلو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو دبالیں تاکہ ہماری ہر آنے والی پالو باتی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو پلتا رہے تازریری گرامی حضرت بوسا علیہ السلام سے ایک خریب آدمی نے درخواست کی کہ آپ قلب اللہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میرا رزق بڑھا دے مجھے کئی کئی وقت پاکے ہو جاتے ہیں حضرت بوسا علیہ السلام نے بارگاہِ حداوتی میں اس کے درخواست پیش کی تو بتایا گیا کہ اس آدمی کی قسمت میں قلیل روزی ہے اسے ہمارے ہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے روز دیا جاتا ہے تاکہ آہر تک ملتا رہے اس شخص کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے میری قسمت کا سارا رزق مجھے ایک ہی بار دلوا دیں اللہ تعالیٰ نے حضرت بوسا علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس خریب شخص کو تمام زندگی کا رزق ایک ہی بار میں دے دیا اس شخص نے فورا لنگر خانہ کھول دیا اور اعلان کر دیا کہ جس شخص کے کھانے کا انتظام نہ ہو وہ ہمارے لنگر خانے سے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا ہے حضرت بوسا علیہ السلام کو اس کی اس حرکت پر تاجب ہوا وہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن جب وہ نہ مانا تو مایوس ہو کر چلے گئے ایک ہفتے بعد ان کا ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ لنگر خانہ ابھی تک جاری ہے دوسری مرتبہ وہ ایک ماہ بعد اور پھر تیسری مرتبہ چھ ماہ بعد ادھر سے گزر تو آپ نے حسبی معمول اسی طرح لوگوں کو لنگر خانے سے کھانا کھا دے دیکھا ان کا خیال تھا کہ اس غریب آدمی کی دریا دلی کی بطولت سارا رزق چند روز میں ہتم ہو جائے گا بگر لنگر خانہ ابھی تک وہ سلزل جاری تھا آپ نے اللہ تعالی سے عرض کیا یا اللہ کی کیا قصہ ہے اس کا تھوڑا سا رزق ابھی تک چل رہا ہے جواب آیا بے شک اس کی قسمت میں تھوڑا سا ہی رزق تھا جو اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن ہمارا قانون ہے کہ جو شخص ہماری رخ میں کچھ عرض کرتا ہے تو ہم اس کا دس گناہ اس کو دنیا میں اور نوے گناہ آخرت میں دیتی ہے یہ شخص بھی اس قانون کے دائرے سے باہر نہیں جتنا یہ ہماری رخ میں حرج کرتا ہے اس کا دس گناہ ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتی ہیں اس میں تاجم کی کوئی بات نہیں دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اپنی رخ میں حرج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیں گا لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں انخلی کے اہبان